جس میں چھوٹی چھوٹی موبائل ٹیمز جو ہیں اٹیکنگ کولمز کو بھون ڈالتی ہیں وہ سیکنڈ جنریشن وارفیر تھی تھرڈ جنریشن وارفیر کی بہترین ایکزامپل سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمن پینزر ڈیویزنز کی وہ فاسٹ موبائل فاسٹ بہت ہی فاسٹ مومنٹ ہے جب فرنچ میجین آل لائن کے پیچھے جو انہوں نے فورٹرسز بنا کے رکھے تھے فورٹیفیکیشنز کیوئی تھیں ویپنز اکٹھے کیوئے تھے جرمن ان کو کاٹ کے ایسے گزر گئے جیسے چھوٹی جو ہے وہ مکھن میں سے گزرتی ہے یہ تھرڈ جنریشن وارفیر تھی فورٹ جنریشن وارفیر وہ تھی اس کی کلاسک ایکزامپل ہمارے لئے سمجھنے کی ہے نائن الیون کے بعد ریاست پاکستان کے خلاف فاتہ میں آل آلانگ جیٹی روڈ سوات میں بلوچستان کے اندر اور کراچی کی جو اربن انسرجنسی تھی بلوچستان کی جو ٹرائبل انسرجنسی ہے اور جو کراچی کی اربن وارفیر تھی یہ فورٹ جنریشن وارفیر کی کلاسک ایکزامپل ہے اسے ہمیں گوھر کرنا چاہیے اب جو فیث جنریشن وارفیر جس کا نام لیا جا رہا ہے یہ خالصتا ایک میڈیا کی اور سائبر ورلڈ کی جنگ ہے جس کے اندر ایونٹس تو کریٹ کی جا سکتے ہیں ابڈکشنز تو کی جا سکتی ہیں بوم بلاس تو کی جا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی ٹرائبل لشکر بھی لڑنے والے نہیں ہیں اس میں ساری جنگ ٹیلیویجن پہ سائبر سپیس پہ ٹوچر پہ فیس بک پہ انسٹرگرام کی ذریعے واتس ایپ کی ذریعے ہو رہی ہے ہاں ایونٹس کریٹ کی جا رہے ہیں کراچی میں بوم بلاس کر دیں فلان جگہ پہ ابڈکشن کر دیں قتل کر دیں اور اس کے بعد میریٹیف شیپ کریں یہ اب ایک ایسی جنگ ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جتنا بھی لٹریچر ہمارے سامنے آتا ہے اس کا جو بھی ذکر ہمارے سامنے آ رہا ہے گزشتہ دس پندرہ بیس برس سے وہ ہمیں خالصتاً امریکن ایکیڈیمکس یا ملٹری آفیسرز کی رائٹنگ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ بھی ایک جنگ جو ہے ہوگی جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ قیاس پیدا کریں سائیکلوجکلی طور کے اپنے ٹارگٹ کو دشمن کو اڈرمائن کریں یہ جنگ اس قسم کی ہے جسے افواج پاکستان اور انٹیلیجنس ایجنسیز اکیلے نہیں لڑ سکیں گی پاکستان کی زی شعور شہریوں کو دانشوروں کو اور پاکستان کے میڈیا پلیٹ فارمز کو اور میڈیا پروفیشنلز کو پاکستان کے ریاستی اداروں کے ساتھ اکٹھا ہونا پڑے گا پاکستان کی یونیورسٹریز کو اور جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں انہیں میڈیا کو کانفرنس پر لینا پڑے گا ورنہ دشمن اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جائے گا اس ففٹ جنریشن وارفرم آج جتنہیں Thank you